اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے جا کے سجدہ کیا اچھا اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں اب وہ اس کی لاکھ تو جہاز بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا میں فلان کر رہا تھا بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوننا چاہتا ہے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بشرت ہے کہ کوئی ریلیجس پرسنیلٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چوننا یا پاؤں کو چوننا اس میں حدر کو جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا یہ بالکل علاؤ نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں وہ تو سجدے سے بھی کوئی نیچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آکے پھیلا دی بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں تو ہمیں تو پہلے ہی اس مقت میں فکر کے اندر جو یہ کمزوری ہیں ان کا اندازہ ہے میں خود اکتیس سال تک بریلوی رہوں دس سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں میں گرین پگڑی بانتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئی ایورسٹی کے دوران بھی تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابی ہیں لیکن ایس فار ایس بکس آر کنسنڈ یا آلہ حضرت امام آمزہ بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہیں جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کٹیگوریکل منشن کی ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے ان کے سامنے حد رکو جھکنا بھی حرام ہے اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوت یہی ہے یعنی اسی میں اختیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکو آپ کو جھکنا پڑ جائے گا یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی البتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری بمطابق نائنٹین ٹوانٹی ون عیسوی ان کی ڈیتھ کا ہیئر ہے جازہ حریف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لئے فرماتا ہے